اسلام علیکم سردیوں کی شامع ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کی منزبت سے چکن ویجیٹیبل سوپ اس کے لئے میں نے ڈیڑ پاو چکن لیا ہے اور چکن میں ایک دو بوٹی ہڈی والی بھی ضرور ڈالیے تاکہ ہڈی کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار آتا ہے اس میں میں نے ڈالی ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے دو لونگیں ڈالی ہیں دالچینی کی اپنی افادیت ہے کھانسی کو رفع کرتی ہے اور پیٹ کی چربی کو بھی کم کرتی ہے بہت سارے پاوائد ہیں اس کے اور اس میں میں نے ڈالی ایک گاجر لمبے لمبے سلائس سے کٹ کے صرف ذائقہ کے لئے اس میں ایک سے ڈیل لیٹر پانی جائے گا ہاف ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کیا ہے دو ہری میرچ ایٹ کروں گی صرف ذائقہ کے لئے ہری میرچ کا فریور بڑا مزیدار ہوتا ہے یہ دیکھئے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ میری یخنی یہ تیار ہو چکی ہے اور یہ جو گاجر اور میرچ میں ہم نے ڈالی تھی ان کو ہم الگ کر لیں گے اور چکن کو ہلگ کر کے اس کے ریشے بنا لیں گے اب ایک پین میں 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 نے ایک پین لیا اس میں ایک چمچ آئل کا ڈالا ہے ایک گاجر میں نے قدوکش کر کے کرش کر کے رکھی تھی اس کو پین میں ڈالیں گے تاکہ اس کا پانی پھش کر لیں ایک شملہ میرچ ایک عدد چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں کٹ کے رکھ لیے جب تک گاجر کا پانی خوشک ہوتا ہے یہ دیکھئے گاجر جب یہ دیکھئے یہ پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں اٹ کروں گی ایک عدد شملہ میرچ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے شملہ میرچ تو بھاپ سے بھی نارم ہو جاتی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا سے مکس کر کے اس کو ہم نے یخنی میں ڈال دینا ہے لائٹ چلی گئی تھی جو کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی اس لیے میں نے اس کو یخنی میں ڈال دیا ہے اب میں نے جو چکن کے میں نے جو کرش کر کے رکھی بھی تھی چکن اب میں وہ ڈال رہی ہوں یخنی کے اندر یہ دیکھئے چکن کے بارے کے بارے گریشے سے بنا لیے تھے اس کا تین سے چائے منٹ تک پکنے دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے کالی میرچ چیٹ کی ہے اس میں اور تین چمچ میں نے کون فلور کے گھول کے رکھ لئے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں آپ کون فلور ڈالتی جاؤں گی تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور مستقل چمچ کو ہلاتے جائیں گے یہ دیکھئے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا سوپ بڑا اچھا سا تیار ہو جائے یہ دیکھئے بڑا اچھا سا اور گاڑا پانی اس میں آ جائے یہ دیکھئے اس کا در خوبصورت کلار آ چکا ہے میں نے ایک انڈا پھینٹ کے ڈالا ہے انڈے کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور جلی جلی مکس کرتے جائیں گے تاکہ جو ہے اس کا بھی ریشے بن جائیں اور بڑا اچھا سزائقہ بن جائے اب اس میں ایک چمچ سویل ساوس کا ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی ساوس سے ایڈ کروں گی ہر کوئی اپنے اپنے ذاکے کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتا ہے سرکہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ اکثر خانسی کا موسم ہے لوگوں کو خانسی ہو جاتی ہے اور ہم تو بنائی اس لیے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو پسند آئے گا یہ یہ دیکھئے اب اس کو تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور یہ میرا سوپ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ